فرنڈز جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے پرکوپ کی وجہ سے پورے دیس میں چودہ اپرائل تک کے لیے لاگ ڈاؤن کی گھسنا پردان مندری جی دورہ کی گئی ہے اب یہ لاگ ڈاؤن کی استطیقی میں بہت ساری سمسیائیں بھی ہیں جو ہمارے گریب لوگ ہیں کشان بھائی ہیں مزدور لوگ ہیں دیبیانگ یا اچھم لوگ ہیں کچھ آرگنائز سیکٹر میں کام کرنے والے ورکرز ہیں کچھ لوگ ادھر ادھر فسے ہوئے بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیہاڑی مزدور ہیں ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی سمسیہ ہو گئی ہے اور سرکار بھی یہ سوستی ہے کہ ان کا جو روجی روٹی کی سمسیہ ہے اس کو کیسے سال کیا جائے اس کے سمبند میں ہماری فائنس منسٹر نے آج ایک ایک دسملو ستر لاک کروڑ کا ریلیف پیکج گھوسٹ کیا ہے اس گھوسٹا میں انہوں نے لگ بھگ ان سبھی لوگوں کو قبر کرنے کی کوسس کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس سیکٹر کو کیا ملا ہے کس کے لیے کیا بیوستہ ہماری فائنس منسٹر دورہ کی گئی ہے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آؤس پرس کریں جس سے ہمارے اپلوڈ ہونے والے بیڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل سکیں اگر پسند آیا تو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کو سیئر کریں تو دیکھتے ہیں فائنس منسٹر ایناؤنسز روپیز ون پوائنٹ سیونٹی لیک کروڑ ریلیف پیکیز اندر پردھان منتری گریب کلیان یوزنا فار دا پور تو ہیلپ دیم فائٹ دا بیٹل اگنسٹ کرونا وائرس تو کرونا وائرس کے اگر جو لوگ بھی فائٹ کر رہے ہیں جو لوگ بھی اس میں ساہتہ کر رہے ہیں ان سبھی کے لیے پردھان منتری گریب کلیان یوزنا کی انترگرد یہ گھوسنا کی گئی ہے اب اس میں دیکھتے ہیں انسورنس کور آف روپیز 50 لیک پر ہیلتھ ورکر فائٹن کوویڈ 19 تو بی پروائیڈڈ انڈر انسورنس سکین تو پچاس لاکھ روپائے کے انسورنس کی گھوسنا کی گئی ہے جو بھی کوویڈ 19 کے انترگرد جو ہیلتھ ورکر کام کر رہے ہیں ان کے لیے 80 کروڑ پور پیپول will to get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next 3 months تو لگ بگ 80 کروڑ گریب پریواروں کو 5 کلو چاوال یا گہو دینے کی یوزنا ہے اور 1 kg ڈال جو کی free upcast ہوگی every month for the next 3 months یعنی 3 مہینے کے لیے یہ بیوستہ کی گئی ہے 20 کروڑ رومن جندھن account holder to get rupees 500 per month for next 3 months 20 کروڑ مہلاوں کے لیے جندھن account میں 500 روپائے per month یعنی 3 مہینے تک یہ بیوستہ کی گئی ہے increase in manrega wages to rupees 202 a day from rupees 182 to benefit 13.62 کروڑ families جو manrega کی scheme ہے اس میں 182 روپائے جو ویجز تھی اس کو 20 روپائے اور extend کرتے ہوئے 202 روپائے پڑے کے کر دی گئی ہے جس سے لگ بگ 13.62 کروڑ families کو لاب ہونا ہے and ex gratia of rupees 1000 to 3 کروڑ poor senior citizen poor widows and poor disabled تو 1000 روپائے کی یہ بیوستہ کی گئی ہے جو senior citizen اور poor widows کے لیے ہے یا disabled persons ہیں جو غریب ہیں ان کے لیے تو اس سے لگ بگ 3 کروڑ لوگوں کو یہ لاپ ملے گا government to front load rupees 2000 paid to farmers in first week of april under existing pm kishan yojna to benefit 8.7 کروڑ farmers تو april کے first week میں 2000 روپائے pm kishan yojna کے انترگر جو kishanوں کو ابھی تک ملتا تھا اس میں 2000 روپائے کی ایک قسط جو ہے ان کو april first week میں ہی دے دی جائے گی جس سے لگ بگ 8.7 کروڑ farmers کو لاپ ہوگا central government has given order to state government to use building and construction workers welfare fund to provide relief to construction worker تو یہ جو construction field میں کام کرنے والے ہیں building construction میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی center government نے state government کو یہ کہا ہے کہ ان کی بھی سمسیاں کو دیکھیں اور ان کو بھی relief دیں the union finance and corporate affairs minister srimati nirmala sita raman today announced rupees 1.70 lakh crore relief package under pranamantri garip kalyan yojna for the poor to help them fight the battle against coronavirus while addressing the press conference here today srimati sita raman and today is measures are intended as we reaching out to the poorest of the poor with food and money in hands so that they do not face difficulties in buying essential supplies and meeting essential needs تو ان کی جو دینک آو سکتا ہے جو ضروری آو سکتا ہے جن کے بنا کام نہیں چل سکتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی بےوستہ finance minister دورہ کی گئی ہے the minister of state for finance and corporate affairs sri anurag singh thakur was also present beside sri atnoo chakravarti secretary department of economic affairs and sri deva shish panda secretary department of financial services following are the components of the pradhaan mantri garib kalyyan package تو یہ بےوستہ ان کے دورہ کی گئی ہے جس کا تھوڑا سا detail میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں pradhaan mantri garib kalyyan package کے انترگر insolence scheme for health workers fighting covid 19 in government hospitals and health care centers اس میں کس کو کس کو کبر کیا ہے ویڈیو کو پورا آدھ تک دیکھیں جس سے آپ کو اس کی پوری جانکاری مل سکے میں اس کو آگے detail میں تھوڑا سا دے رہا ہوں صفائی کرمچاری ward وائز nurses آسا workers paramedics technicians doctors and specialists and other health workers would be covered by special insurance scheme تو جو یہ insurance scheme ہے اس میں یہ سارے لوگ کبر کیے جائیں گے کہ ڈاکٹر کے لئے نہیں ہیں یہ سارے لوگ کبر کیے جائیں گے any health professionals who while treating covid 19 persons meet with some accident then he see could be compensated with an amount of rupees 50 lakh under the scheme تو یہ 50 لاکھ روپائے کی insurance scheme ہے جس میں یہ سارے لوگ کبر ہوں گے all government health centers wellness centers and hospitals of centers as well as states would be covered under this scheme approximately 22 lakhs health workers could be provided insurance covered to fight this pandemic تو یہ بیوستہ FM دوارہ کی گئی ہے next ہم دیکھتے PM غریب کلیان ان یوجنا یہ بھی بہت مہت پون ہے government of india would not allow anybody especially any poor family to suffer on account of non availability of food due to disruption in the next three months تو آگے یہ تین مہینے میں کوئی کسی بھی پرکار کی کوئی بیوستہ نہ ہو کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو اس اور individuals that is roughly two thirds of india's population would be covered under this scheme لگ بگ india کی two third population اس میں cover کی جائے گی each one of them would be provided double of their current entitlement over next three months جو ان کو سوویدھائی مل نہیں تھی وہ لگ بگ دبل کے قریب اب ملنے جا رہی ہیں this free of caste ہو free میں ملے گا pulses to ensure adequate availability of protein to all the ever mentioned individuals 1 kg per family would be provided pulses according to regional preferences for next three months 1 kg ڈال بھی دی جائے گی these pulses would be provided free of caste by the women from india یہ بھی آپ کو free ملے گی under پردھان منتری گریب کلیان یوجنا اس کے امتر گت کیا کیا ہے benefits to farmers the first installment of rupees 2000 due in 2020 21 will be front loaded and paid in April 2020 itself under the PM کشان یوجنا یہ میں آگے پہلے آپ کو بتا chuk it would cover 8.7 crore farmers cash transfer under PM گریب کلیان help to poor a total 20.40 crores PM JDY women account holder would be given an X great of rupees 500 per month for next three months یہ بھی میں آپ پہلے بتا چکا ہوں under PM گریب کلیان یوجنا gas cylinder free cost would be provided to 8 crore people families for the next three months لग 8 crore poor families کو 3 mahین تک PM گریب کلیان یوجنا کی انترگہ gas cylinder بلکل مفت ملے گا help to low wages earners in organized sectors wages earners below rupees 15,000 per month in businesses having less than 100 workers are at risk of losing their employment جن کے بھی businesses میں 100 workers سے کم ہیں یا ان ساللی 15,000 روپے سے کم ہے ان کے لیے under the package government proposes to pay 24% of their monthly wages into their PF accounts for next 3 months تو ان کے PF account میں 24% transfer کیا جائے گا this would prevent disruption in their employment support for senior citizen above 60 years of widows and دیبیان ان کے لیے بھی بیوستہ کی گئی ہے جو دیبیان ہیں یا widows ہیں جن کی عمر 60 سال سے ھوپا رہے senior citizen کے انترگر آتے ہیں they are around 3 crores aged widows and people in the category who are well honorable due to economic disruption caused by COVID-19 government will give them rupees 1000 to tide over difficulties during next 3 months in low کے لیے بھی 1000 روپے per month 3 mhine تک دیے جائیں گے Manrega کے انترگ under PM گریب کلیان Manrega wages would be increased by rupees 20 with effect from first after 2020 wages increase under Manrega will provide an additional rupees 2000 benefit annually to a worker this will benefit approximately 13.62 crore families self help group کے لیے women organize throws 63 lakh self help groups s h g s support 6.85 crore households in کے لیے limit of collateral free lending would be increased from 10 to rupees 20 lakh in کو 10 lakh روپے تک کی collateral free limit تھی loan کی وہ اب بہا کر کے 20 lakh روپے تک کر دی گئی ہے other components to top PM غریب کلیان پائک کے لیے کیا کیا انہوں نے implies provenant regulation will be amended to include pandemic as the region to allow non refundable advance of 75% of the amount or 3 months of the wages whichever is lower from their accounts so ان لوگوں کے لیے ایک یہ سویدہ کر دی ہے کہ 75% یا 3 مہینے کی wages اس میں سے جو بھی کم ہو وہ ان کو advance کے طور پر مل جائے گا اور وہ non refundable ہوگا خاص بات کیا non refundable ہوگا families for 4 crore workers registered under EPF can take benefit of this window لگ 4 other construction workers welfare fund for building and other construction workers has been created under the Central Government Act there are around 3.5 crore registered workers in the fund state governors will be given direction to utilize this fund to provide assistance and support to these workers to protect them against economic disruption so in the country the country the has done to this state government to a direction to district mineral fund the state government will be asked to utilize the funds available under district mineral fund DMF for supplementing and facilities of medical testing screening and other requirements in connection with preventing the speed of COVID-19 pandemic as well as treating the patients affected with this pandemic so is is fund can answer get to this fund is is fund to use to utilize to utilize central government state government to medical treatment screening testing اور اس کو روکنے کے لیے prevent کرنے کے لیے جو بھی اپائے کرنے ہیں اس میں جو بھی expenses ہو رہے ہیں وہ اس fund سے کیے جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی بیوستہ جو finance minister دورہ کی گئی ہے جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے دھن واد